اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر زینب کنسلٹن کانیکالجسٹ اور انفرٹیلٹی سپیشلسٹ دوہزار دس سے میں گائنی کے شعبے سے منسلک ہوں ماہرے مراج نصواز اچھا بچہ ہوں اور انفرٹیلٹی سپیشلسٹ ہوں میرا آج کا ٹاپک ہے آئی یو آئی بہت سے لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ آئی یو آئی کیا ہوتا ہے ایک منٹ میں اس کو جی تو آئی یو آئی جو ہے آئی یو آئی انیوٹرین سیمنیشن کو کہتے ہیں اور بہت سے لوگ کا کوئی سوال ہے کہ کیا آپ لوگ صاحب آئی یو آئی کرتی ہیں تو جی ہاں میں آئی یو آئی کرتی ہوں اور آج کل آئی یو آئی جو ہے وہ میرے کلینک پر میں پیشنٹ بک کرتی ہوں اور ان کی فالکل اور ٹریکنگ کر کے انفرٹیلٹی کے ٹیٹمنٹ میں آئی یو آئی کرتی ہوں اب بات یہ آتی ہے کہ آئی یو آئی ہوتا کیا ہے آپ سب کو جیسے کہ پتا ہے کہ بانچپن کے علاج میں آج کل لیٹس میتھڈ آگئے ہیں جنہیں ہم اسسٹیڈ ریپوڈکٹیو ٹیکنیکز کہتے ہیں اسسٹیڈ ریپوڈکٹیو ٹیکنیکز کا مطلب ہے جو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں پیگننسی ہونے میں حمل ہونے میں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ خاتون اگر اس میں تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے اس کے انڈے کمزور بن رہے ہیں یا اس کے اندر چوکلیٹ سسٹ بن گئے ہیں مائل ڈگری کا انڈومیٹیوز ہے یا میہ بیوی ساتھ نہیں رہ رہے یا ہزبن کی کچھ ریپورٹ تھوڑی بہت کمزور ہے تو اس صورت میں ہم اس پیشنٹ کا آئی ایو آئی کرتے ہیں یہ تو ہوگی اس کی انڈیکیشن کہ کن صورتوں میں ہم آئی ایو آئی کر سکتے ہیں کہ ہزبن اور وائی ساتھ نہ رہ رہے ہو تب آئی ایو آئی کے چانسیں سکسیس کے زیادہ ہیں میل میں یا فیمل میں مائل فیکٹر ہو اس کے علاوہ آن ایکسپلین انفرٹیلٹی جس میں ہمیں وجہ پتہ نہیں چاہ رہی ہے لیکن کئی سال ہو گئے ہیں بچے نہیں ہو رہے اس میں بھی ہم آئی ایو آئی کر سکتے ہیں آئی ایو آئی میں ہوتا کیا ہے میں آپ کو ایک تصویر کی مدد سے سمجھاتی ہوں جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سانچہ جس میں یہ ایک یوٹرس نظر آ رہی ہے آپ کو یہ فیلوپیون ٹیوبز ہیں جو دو ٹیوبز ہوتی ہیں ہر عورت میں اور دو انڈے دانیاں ہوتی ہیں یہ آئی ایو آئی میں ہم آئی ایو آئی کینولا کی مدد سے میل کے سپم کو پرپیئر کر کے ادھر بچے دانی کے اندر گرا دیتے ہیں ان کو انجیکشن کی مدد سے انجیکٹ کر دیتے ہیں تو یہ آدھا فاصلہ اگر میل کے جرہ سیم کمزور بھی ہیں تو اتنے ایکٹیو نہیں ہیں ان کی موٹیلٹی کم ہے وہ اتنے موبائل نہیں ہے تو یہاں تک ان کو ہم ہم ہلپ کرتے ہیں کہ وہ یہاں تک ہم ان کو انجیکشن کی مدد سے یہاں پر تھو کر دیتے ہیں اب یہاں سے فیمل کا جو ایگ ہے اس کو ہم پرپیئر کرتے ہیں ہم اس کو انجیکشن دیتے ہیں ٹیبلٹس دیتے ہیں تاکہ یہ ایک اچھا پرپیئر ہو جائے جب یہ اچھا پرپیئر ہو جاتا ہے جو سینٹر کے ڈیز ہیں تیرہاں چودرہاں یا پندرہاں اس دن پر جب یہ ایگ اچھا پرپیئر ہو جاتا ہے ہم اس کا اندرونی الٹرسان کر کے اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں اس دن جس دن یہ اچھا پرپیر ہوتا ہے اس دن ہم میل کے سپام اندر انجیکٹ کر دیتے ہیں تو اس پروسس کو کہتے ہیں آئی یو آئی اب آپ مجھے امید ہے آپ کو اچھا سمجھ آگیا کہ آئی یو آئی کسی کہتے ہیں اس کو کرنے کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کہ خاتون کا جو سسٹم ہے وہ سارا کھلاوا ہو اس کیوٹیوب میں اوپن ہو بلاک نہ ہو اور اس کے اندے دانے میں اندے بان رہے ہو اور اگر کمزور بان رہا ہے تو اس کے لئے ہم ٹیکے جا دوائیاں دے دیتے ہیں اس کے علاوہ اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ میل میں بھی بہت زیادہ پرابلم نہ ہو مائل فیکٹر ہو یعنی کچھ نہ کچھ سپرم کی موٹیلٹی ہونی چاہیے اور ان میں جو ہے وہ ایک کرائٹیریا ہوتا ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں میل کی رپورٹ بھی دیکھتے ہیں سیمن کی فی میل کی بھی سارے ٹیس دیکھتے ہیں ہارمون پروفائل نارمل ہونی چاہیے ہارمون پروفائل کہتے ہیں ایف ایس ایچ ایچ پرو لیکٹن اور ٹی ایس ایچ کو جب یہ سارے ٹیس نارمل ہوتے ہیں پھر ہی آئی ای آئی کیا جا سکتا ہے جہاں تک بات آتی ہے کہ اس کا سکسیس ریٹ کتنا ہے تو اس کا سکسیس ریٹ تھرٹی پرسنٹ ہے تھرٹی سے تھرٹی تھری پرسنٹ اور اس میں ہم تین سے پانچ چانس پیشنٹ کو بتاتے ہیں کہ وہ لے سکتا ہے اور اس کی کاسٹ کاسٹ اس کی ویری کرتی ہے مختلف سینٹرز پر ہمارے ہاں اس کی آج کل جو کاسٹ چاہ رہی ہے وہ 35,000 ایک چانس کی ہے علاوہ دمائیوں کے انجیکشنز کے اور الٹرسونٹ کے تو ٹوٹل ملا کے آلموسٹ راؤنڈ آباوٹ 50,000 کا 50,000 تک کا خرچہ آ جاتا ہے دمائیاں اور الٹرسونٹ ملا کر لیکن یہ ہے کہ اس میں چانس پڑ جاتا ہے پرگننسی ہونے کا نیچرل پرگننسی ہونے کے چانس کی نسبت تو امید ہے کہ آئی یو آئی کیا جو ہے آپ کا کانسٹ کلیر ہو جائے گا ہزبنٹ جو کہ شوہر ہے اس کے جرسیم تیار کر کے فیمیل کی یوٹرس میں انجیکشن کی مدد سے ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ پرگننسی کو ہیلپ آؤٹ کیا جا سکے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اگر اس ٹاپک سے ریلیٹیڈ کوئی سوال کرنا تینکیو سو مچ اللہ حافظ